یہ کیسا پاکستان ہے؟ کسی تقریب سے جماعت اسلامی کی سینڈہ مشتاک احمد کی حال ہی میں کی گئی تقریر کا ویڈیو کلپ سنا جس میں انہوں نے ایک ایسی بات کی جو بحیثیت قوم ہم سب کے لیے لمحے فکر یہ ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر قائم ہوا اس پاکستان میں ہم کب تک اسلام کا دفعہ کرتے رہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام کا یہاں دفعہ نہیں بلکہ اسلام کا نفاظ کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی طرف سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں یعنی ہمیں اسلام سے دور کیا جا رہا ہے ہماری مذہبی و معاشراتی اقتدار کو طبع کیا جا رہا ہے اور ہم اس پر اپنے ہی ملک میں دفاعی پوزیشن میں آ گئے ہیں سینیٹر صاحب نے کہا کہ اسلام کے معاملے پر ہمیں دفاعی نہیں جارہانہ پولیسی اپنانا ہوگی کیونکہ اسلام پر بیرونی اور اندرونی حملے ہو رہے ہیں اور ہم یہاں دفاعی پوزیشن کے لیے ہوئے ہیں جو کچھ سینیٹر صاحب نے کہا وہ سو فیصد درست ہے جب سے پاکستان بنا اسلام کے نام پر قوم سے دھوکہ کیا گیا لیکن گزشتہ دو دہائیوں خصوصا جنرل مشرف کے دور اور نائن الیون کے بعد تو اسلام کی بات کرنے والوں کو دفاعی پوزیشن میں دھکیل دیا گیا اسلام کا نفاظ تو ایک خواب بن کر رہ گیا ہے اسلام کی بات کرنے والوں کو شدت پسندی سے ایسا ندھی کیا گیا اور روشن خیالی انسانی حقوق، حقوق کے نصوہ، برابری اور نہ جانے کیسے کیسے ناروں کے ذریعے مقربی سوچ کو میڈیا اور انجیوز وغیرہ کے توسع سے کچھ اس طرح پھیلائے گیا کہ بہت سے اسلام کی بات کرنے والوں کو خاموش کر دیا گیا کئی لوگوں نے تو اپنے اسلامی نظریے کو چھوڑ کر روشن خیالی اور لبرالزم کی باتیں کرنا شروع کرنی اب اگر کوئی اسلام کی نفاظ، کسی غیر اسلامی اقتدام اور یا فہرشی و اریانی کی خلاف بات کرے تو اسے موجودہ زمانے کے لیے انفٹ قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو فنڈیمنٹلسٹ ہیں یہ تو پرانے زمانے کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کا اس موڈرن دنیا سے کیا لینا دینا یہ کیسا پاکستان ہے جہاں سود کے خاتمے کے لیے مندت ترلے کیے جا رہے ہیں لیکن حکومت بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس لانت کی دفاع کے لیے وفاقی شریع عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلی جائے اور ماسوائے چند ایک مذہبی سیاسی جماعتوں کی کوئی اس پر آواز تک نہ اٹھائے یہ کیسا پاکستان ہے جہاں ہم جنسی پرستی کے فروغ کے لیے مختلف حیل بہانوں سے کھلے عام کام ہو رہا ہو متنازع قوانین بھی بنائے جا رہے ہیں لیکن ایسے غیر اسلامی اقترام کی مخالفت کرنے والوں کو دفاعی پوزیشن پر لاکھ کھڑا کیا جائے یہ کیسا پاکستان ہے جہاں فہرشی و اریانی پھیلانے والوں کو تو کھلی چھٹی ہے اور وہ اس سے عورت کی ازادی اور ترقی کے نام پر سپورٹ کرنے میں بھی ازاد ہیں لیکن جب کوئی اس معاشراتی خرابی کے خلاف بات کرتا ہے تو اس پر مورال پولیسنگ کا ٹھپا لگا کر اسے خاموش کر دیا جاتا ہے یہ کیسا پاکستان ہے جہاں آئین میں درج اسلامی شکوں کی کھلے عام خلاف ورزی ہو رہی ہو اور اس پر نہ کوئی عدالت بولے نہ پارلیمنٹ نہ میڈیا لیکن اس کے برعکس ایک ڈپیٹی سپیکر کی طرف سے ادم اعتماد کی تحریک کو ختم کرنے کی رولنگ کو آئین سے غداری اور اس پر حملہ قرار دے دیا جائے یہ کیسا پاکستان ہے جہاں پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا آئین کی اسلامی شکوں کے ساتھ سوتیلی اولاد جیسا سلوک کرتے ہوں بحیثیت قوم ہم مغربی کلچے کی یلغار سے اس قدر مرعوب ہیں کہ حق اور باطل میں تفریق کرنے سے بھی کاثر ہو چکے ہیں ہم اسلام کی بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں جبکہ مغرب کی نکالی پر فقہ محسوس کرتے ہیں اس معاملے پر ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی طور پر سوچنا ہوگا غور کرنا ہوگا تاکہ اپنی غلطیوں کا ادراک کر سکیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی دنیا و آخرت کو تباہ کر بیٹھیں